اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث ارمیندو فائل ویلکم ٹو دا ویلو امیت کٹھوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ پچیس دیسمبر ہے آج اور آج جو ہے دن منایا جاتا ہے عید منای جاتی ہے فیملی مناتی ہے تو آج ہم بات کریں گے سانٹا کلوز کی جو آپ بھی جانتے ہیں اکثر ہم نے بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا موویز میں ایسے سینز آ جاتے ہیں جس میں ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ سانٹا کلوز آتے ہیں رات کو اور تحفے دے کر چلے جاتے ہیں یہ اس کی بیک جو ہے تھیری کیا ہے میں نہیں جانتے ہیں اور آج ہم بتائیں گے آپ کو اسی کے بارے میں تو آج کا میرا سوال ہے کہ کرسپس پر خوشیاں بانٹنے والے سانٹا کلوز کہاں دفن ہیں تو آپ کو بتائیں میو اور جو کنیل خاندان کے ابائی گھر اب سینٹ نیکولاس چرچ ٹاور کے خندرات کی صورت میں موجود ہیں جو ہے تیرہویں صدی کے اس خندر میں ایک قبرستان بھی موجود ہے جو سبز گھاس کے میدان اور پہاڑوں کے درمیان باقی ہے اس قبرستان میں دفن ہونے والے زیادہ تر لوگ اس جگہ کے ابتدائی مکینوں میں سے ہیں اور مقامی لوگوں کے مطابق سینٹ نیکولاس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جی ہاں آپ نے بلکل درست سمجھا یہ وہی سینٹ نیکولاس ہیں جنہیں سانٹا کلوز گیت کردار کا خالق سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی دوایت ہے کہ ان کی اتیہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں سانٹا کلوز سمجھا جاتا تھا تو آپ کو پتائیں کہ ایک سو بیس اکر پر پھیلا ہوا یہ کرون بستی کا شہر آئرلینڈ کے کل جو ہے کینی شہر سے بیس کنومیٹر جنوب میں واقع ہے یہ جگہ یہاں سے بہنے والے دریا اور لٹل ایرنگل کے کروسنگ پوائنٹ پر واقع ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ نوم زبرطانی میں ستیوں سے آباد قوم نے آباد کیا تھا جو گیارہ سو ساٹھ میں آرلینڈ آئے تھے یہ شہر کیسا تھا اور لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں اس سوال کا جواب ہم آپ کو پتائیں کہ ہیریچچ کونسل آف آرلینڈ کے مطابق پندرمی صدی میں شہر کو مزید بہتر کیا گیا تھا سارے قدیمہ کے چوائے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں گھروں کے علاوہ ایک بازار ایک واش ٹاور ایک پل دلیاں ایک چکی پانے کے انتظام کا نظام اور جو ہے جیئر پوائنٹ ایسے جو ہے ایبے قریب ہی تعمیر کیے گئے تھے جو آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن اس شہر کے لوگ جو ہے ستروی صدی میں غائب ہو گئے تھے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں کے رہائشی پور تشدد حملوں یا اچانک پھیلنے والی کسی وبا کے وجہ سے یہاں سے نقل مکان ہی کر گئے تھے اور پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ شہر جسے سینٹ نکولس کا قبرستان کہا جاتا ہے ایک ویران علاقے سے پرائیفٹ پروپٹی میں تبدیل کیا گیا اس حوالے سے مقامی دانشور بامر شمول اور نیل زیادہ معلومات پرام کر سکتے ہیں ہمیں اس پروپٹی کو دکھاتے ہوئے ویو اور ٹیم نے ہمیں بتایا کہ سینٹ نکولس ہمیشہ یہاں بات ہے انہوں نے ہمیں چرچ کے قبرستان ایک پتھر پر کھدی ہوئی ایک شکل دکھا اس تصویر میں سینٹ نکولس آگے دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی خیراتی فطرت کو ظاہر کرتا ہے میوں کا کہنا ہے کہ وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں کیا سانتا کلوز اور سینٹ نکولس ایک ہی ہیں درگیقت اسے خیرات کی علامت کے طور پر دکھا جا سکتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سانتا کلوز کرس کرنگل فادر کرسمس اور سینٹ میں ایک ہی شخص کے کئی نام تھے جو لوگوں میں تحائف کی صورت میں خوشیہ باتا کرتے تھے تاہم مذہبی عقیدے کے طور پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سانتا کلوز زندہ ہیں اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں انہیں زندہ تصور کرتے ہیں لیکن جس شخص نے اس تاریخ کردار کو متاثر کیا اور وہ جو ہے مائرہ کا سینٹ نکولس تھا اس سینٹ مننے سے پہلے نکولس یتیم تھے جو قدیم رومن شہر پٹارا میں پیدا ہوئے ویٹیکن نیوز کے مطابق انہوں نے اپنی پوری وراست ضرورت مندوں بیماروں اور غریبوں کو عطیہ کر دیتے اس کے بعد وہ مائرہ کے بشب بن گئے تھے اور جو ہے اب جدید ترکی کا حصہ ہے جو تین سو پتیس میں نکیا کی اس کونسل میں بشب بنے جس میں حضرت مسید کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا سینٹ نکولس کی وفا چھے دسمبر کو مہرہ میں ہوئی تھی اور تام تین سو اور تنتالش سینٹ نکولس کی قبر کے مقام کے حوالے سے آج بھی لوگوں میں بہت سی عراء پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا مقبرہ ترکی کے شہر انتالیہ میں سینٹ نکولس چرچ کے اندر ہے باز کا دعویٰ ہے کہ ان کی لاش کو چوری کر کے اٹلی کے شہر باری میں دفنی کیا گیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ لاش کو اٹلی کے چرچ جو ہے باز سیلی کا دیسان نکولا میں دفنی کیا گیا تھا کچھ کہ یہ بھی کہنا ہے کہ سینٹ نکولس کا سوان ان کے جسم سے چھین لیا گیا تھا اور اسے یہاں تو بیچ دیا گیا تھا یہاں لوگوں کو تحفے کے دور پر دیا گیا تھا امید کر دینا دنے آپ کو آج کا بھی لوگ پسند آیا ہوگا جو کرسٹین کمیونٹی ہے ان کو تو جو ہے آج کا بھی لوگ پسند آیا ہی ہوگا اور باقی جو انفرمیشن پر طور پر اس کو لیں گے ان کو بھی پسند آیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پاکوٹن ٹی وی ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بھولیں میل آئیکن کو دبائیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سے آپ آگا رہے سکے اپنا خیال رکھے کا لہنے کے بان